ناظرین یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں سپریم کورٹ میں جبری گمشودگیوں اور لاپتہ افراد کیس میں شویف شاہین نے شیخ رشید صداقت عباسی اور دیگر کی گمشودگیوں کا معاملہ اٹھا دیا سپریم کورٹ میں جبری گمشودگیوں اور لاپتہ افراد کیس کی براہرہ سمات ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکری بینچ نے سمات کی چیف جسٹس پاکستان نے پی ٹی آئی وکیل شویب شاہین سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے صفحہ نمبر تین پر خواجہ آصف کا بھی نام لکھا ہوا ہے خواجہ آصف تو مسلم لیگ نون کی رہنما ہے آپ کے پاس ایتھارٹی ہے کہ اتنے سارے نام لکھیں آپ ہمارا مزاک اڑائیں گے تو ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس نے شویب شاہین سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنے دیں گے پاکستان میں جو شخص عہدے پر ہوتا ہے وہ دوسرے پر ذمہ داری ڈال دیتا ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا یہ سب لوگ خود ہمارے سامنے درخواست گزار بنے ہیں کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود وسائل نہیں رکھتے کہ عدالت آسکیں جو شخص دھنہ کیس میں نظر سانی لاسکتا ہے کیا اپنا کیس نہیں لگا سکتا کل شیخ رشید کہہ دیں گے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں شویب شاہین کون ہے میرا نام لینے والا